موسیقی اور جو حالات پیدا ہو چکے جس قسم کا حیجان ہے جس قسم کا ڈیڈ لوگ ہے جس قسم کی پوزشنز ہیں جو روئیے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اس کی انڈ سٹیٹ کیا ہوگی اس کا فائنل ریزلٹ اور آؤٹکم ہوگا کیا کئی دن سے میں اس کے بارے میں سوچا ہوں تو میں بہت اداس تھا اور میرا یہ وی لوگ کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن اب سے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے میں نے وہ دل خراش امیجز دیکھے جو آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھ چکے ہوں گے جہاں پاکستان انسٹیٹویو میڈیکل سائنسز پیمز جو حسطال ہے وہاں پر ڈاکٹر شہباز گل چیف اور سٹاف آف تا فارم پرائم منسٹر عمران خان کو ایک ایمبلنس سے پولیس کی موجودکی میں نکال کے حسطال کے اندر لے جائے جا رہا تھا اور جہاں یہ کلیلی نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل سانس لینے کے لیے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہے اور وہ سانس لینے کی جدوجہد کر رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ ٹٹر پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈراما ہے یہ مکر ہے اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں اب سے کوئی گھنٹہ پہلے میں نے خواہ چودیس اب کو بھی کال کیا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل استیمیٹرک ہے اور استما کا ٹریٹمنٹ لیتے رہے ہیں تو فواد چودی نے حیران ہو کے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تو ظاہر ہے کہ جب فواد چودی کو نہیں پتا تحریک انصاف کے ان کے کلیگز کو نہیں پتا تو بہت ہی کم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہوگا اور انہوں نے شاید اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہوگا مجھے اس لیے پتا ہے کہ اب سے چند سال پہلے دوہزار ساترہ آٹھارہ میں میں سردیوں میں مجھے ایک استما کا اٹیک ہوا میرے لیے ٹی وی پروگرام کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا تھا ڈاکٹر شہباز گل امریکہ میں تھے انہوں نے مجھے ٹیلیویشن پروگرام میں کھانستے پہ دیکھا انکہ اندازہ ہوا کہ مجھے استماٹک اٹیک ہو رہے ہیں اور میں وہ نورمل جو یہاں میڈیسن ملتی تھی پوف وہ میں لیتا تھا انہوں نے مجھے کال کر کے کہا میڈیسن آئی ہے گلیکسو سمیت کلائنگ کی جس کو سیریٹائٹ ڈسکس کہتے ہیں جس میں پاوڈر ہوتا ہے رادہ دن در فلوڈ ان در سپری تو آپ ڈسکس جو ہے سیریٹائٹ کے لیلیں اور مجھے امید ہے کہ پاتشستان میں ملتا ہوگا کوکہ امریکہ میں بھی انٹیڈیوز ہوا ہے ایک دو سال پہلے تو میں نے ڈی ووٹسن سے چیک کی اور مجھے وہ مل گیا اور وہ بھی جب میں نے تین چھار دن مسلسل لیا ایس پریسکرپشن تو مجھے اس سے بہت ریلیف ملی ہے پورا سیزن میں لیتا تھا تو پھر اللہ کا بہت چوکر ہے کہ میرا ایستما ٹھیک ہو گیا کیونکہ نیا نیا تھا زیادہ ڈیویلپ نہیں تھا سردیوں میں تھا کسی الرجی سے ڈیویلپ ہوا تو بارٹم لائن یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سٹریس جب ہوتی ہے ایکسٹریم نیچر کی اور سموت مسل کی کانسٹریکشن کانسٹریکشن جو ہے ہوتی ہے اور جس قسم کی سٹیٹ اف مائنڈ میں اس وقت ڈاکٹر شہباز گل ہے گزشتہ کئی دنوں سے جب انہیں ٹوٹلی بلا جواز ناحق ایک شخص کو صرف اس لیے پکڑ لیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کا چیف آف سٹاف ہے اس کو مار پیٹ کے تشدد کر کے درا دھمکا کے ٹورچر کر کے اس کا مقصد ہے کہ اس سے ایک کنفیشنل سٹریٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کی جائے اسے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے اور مار پیٹ سے کسی سے بھی کنفیشنل سٹریٹمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے دنیا بھر کی محضب سوسائٹیز میں ٹورچر اور تشدد جو ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے کنفیشنل سٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی لیکن چونکہ پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ ملکوں میں ہے یا ہم ایک باربیرک پرمیٹیو ورل کا حصہ ہیں تو بہرحال انہیں پکڑا بہت صرف اس لیے اندھے کو بھی نظر آرہا ہے کانے کو بھی نظر آرہا ہے جو پاغل ہے اس کو بھی نظر آرہا ہے کسی ایک آئی کیو ٹین ففٹین ہو اس کو بھی نظر آرہا ہے کوئی ایسا اندھا کانا نہیں ہوگا کوئی اتنا بہرہ گھنگا نہیں ہے کوئی ایسا آدمی جس کو اللہ نے ذرا سب ہی تمہار دیا ہے اس کو صاف نظر آرہا ہے کہ یہ ایک میڈ اپ کیس ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز دل جس کے اپنے تین کو اتنی زیادہ اہمیت اور حیثیت ہے ہی نہیں پاکستان کی سیاست میں اس کو صرف اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلافے کیس کرنا ہے تاکہ عمران خان کو پھسایا جائے تاکہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے وہ بھی بعد میں ہو سکتا ہے ایک ایک ڈیل ہو جائے گی ڈسکوالیفیکیشن میں بھی ڈسکوالیفیکیشن ورسز ڈسکوالیفیکیشن کھیل کھیلنے کا منصوبہ ہے مقصد تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جمہور پاکستان کے عوام کو اپنا حق جو ہے ووٹ کا وہ استعمال کرنے کا موقع نہ ملے اگلے تین چار پانچے مہینے تاکہ اس وقت کا جو ایک سیاسی ماحول ہے جس میں اگر الیکشن ہو جاتے تھے اگلے نبوے دن میں سو دن میں ڈسمبر تک بھی تو تحریک انصاف عمران خان کی جو جماعت ہے وہ الیکشن کو کلین سویپ کر سکتی ہے اور پاکستان کی سیاست جو ہے بدل سکتی ہے اس سیاسی عمل کا اس جمہوری عمل کا راستہ روکنے کے لیے مختلف قسم کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں جس میں یہ سو کال ممنوع فنڈنگ کیس ہے جسے اسی مقصد کے لیے سنبھال کے ارکھا ہوا تھا اور پھر یہ ابھی کوئی ایف آئی ایک انویسٹیگیشن اب درمیان میں یہ نیا ایک سازش بن گئی ہے کہ تحریک انصاف عمران خان شہباز گئی بہت سے لوگ مل کے ریاست پاکستان کے یا افواج پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے لوگ افواج پاکستان جو ہے جو ایک نیوکلئر فورس ہے جس نے 1947 کے بعد سے اپنی وطن کی بقا کے خاطر کئی جنگیں لڑی ہیں جن جنگوں کے نتیجے میں اس ریاست کو ایک ایکزسٹینشل ریالیٹی ملی ہے جب نے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے وہ فورس جو ہے وہ سیڈنلی سیاسی مقاصد کے وجہ سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جتانے کی مقاصد سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کسی نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیس منٹری ٹاک میں جو دو ڈھائی منٹ کی فضول بات کر دی ہے اور قینا کی ہوگی سوشلی مایوب ہے اس سے اتنا بڑا کرائیسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے جو گزشتہ پندرہ دن سے اس ملک میں اس ریاست میں اس معاشرے میں اس سیاست میں یہ کرائیسس چل رہا ہے تو کوئی بہت اندھا ہوگا کوئی کانہ ہوگا کوئی بہرہ ہوگا جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا کوئی سکیزوفرینک ہوگا جس کو نظر نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے اگر کوئی منافقت کی وجہ سے اپنی ڈبل سٹینڈرز کی وجہ سے اپنی ہپاکرسی کی وجہ سے اپنی کمینگی کی وجہ سے اس کو ایڈمٹ نہ کرنا چاہے ورنہ ہر شخص کو ہر وہ شخص جو ذرا بھی پڑھا لکھا ہے اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے دو تین برس پہلے جو بلیک ایفرو امریکن تھا جارج فلوائٹ اس کی جو سٹریٹمنٹ تھی جب ایک پولیس والے نے اس کو اس کی گردن پہ اپنا کھٹنا رکھا ہوا تھا جس کو چوک کہتے ہیں امریکہ میں جو امریکن پولیس استعمال کرتی ہے تو اس کا جو جملہ تھا جارج فلوائٹ کا I cannot breathe I cannot breathe اس کے اوپر ایک بہت بڑی موومنٹ کھڑی ہو گئی سی ایٹل شہر کے اندر پورے امریکہ میں پوری دنیا میں پورے یورپ میں جس سے امریکہ کی مغرب کی اور پوری سیاست جو ہے اس میں بہت بڑی تدلی آ گئی آپ کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو الیکشن ہوا اس کے بعد اس الیکشن کا بھی فیصلہ جو ہے جو امریکہ کا الیکشن ہوا ہے دوہزار پیس کا جس میں ڈالنڈ ٹرمپ الٹیمیٹلی ہار گیا اس الیکشن کے اندر I cannot breathe کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا لیکن وہ تو تھے عیسائی نصرانی یہودی انہیں کیا پتا ہیومن رائٹس کا ہم نے تو دنیا کو ساتھویں صدی میں ہیومن رائٹس دیں ہم تو مسلمان ہیں ہم سب نے تو جنت میں جانا ہے ان کو تو چونکہ جنت میں جانا ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے امریکہ اور کیانیڈا کو محنت کر کے اور ہیومن رائٹس دے کے انہوں نے اسے جنت میں کنورٹ کر دیا ہے ہماری دوچوں کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ رکھی بھی ہے مسلمانوں کی اس لئے ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں انسانی حقوق جو ہے انہیں دینے کی انہیں سمجھنے کی ان کی بات کرنے کی انہیں پریکٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے دیکھا مجھے بڑی ہسی آئی افسوس بھی ہوا رونا بھی آیا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور ڈاکٹر شہباز گل کی یہ تلطی ہوئی تصویر اور ایمیجز جو ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سکرین پر مسلسل رہیں جتنی دیر تک میں بات کرتا ہوں جب یہ سمجھ آ ہی گئے تو کہ ایک گھنٹہ پہلے ہیومن رائٹ کمیشن اف پاکستان کو بھی خیال آیا کہ ہمارا existence اور ہمارا وجود جو تھا وہ انسانی حقوق کے نام پہ تھا جو بھی ڈرامٹ حقوصلہ ہم کرتے ہیں جو ہم نے اپنا وجود رکھا ہوا ہے جو کہانی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے صرف اور صرف انسانی حقوق کی خاطر رکھی تھی یہ اور بات ہے کہ اور جگہوں پہ جب ان کو پاکستانی establishment کی غلطیاں نظر آتی ہیں کہیں بلوجستان کے حوالے سے کہیں ان کے من پسند سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ان کے من پسند ایکٹیویس کے حوالے سے تو وہ دن میں کئی کئی tweets بھی کر سکتے ہیں کئی statements issue کر سکتے ہیں وہ دنیا بھر میں کھاپ مچا سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اور یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کے لیے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہوا گزشتہ چھے ماہ میں لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کی اکثر organizations جو ہیں اور خاص کر کے جو مغرب کے ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس پہ خاموش رہے اور یہ آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہی ہیں اس ملک میں جب یہ ذرائع ابلاغ توفان کھڑا کرتے تھے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا اب سے صرف چند برس پہلے دو ہزار اٹھارہ تک ڈاکٹر پروفیسر شہراز گل اسسسٹن پروفیسر تھے یونیورسٹی اف اربینا شمپین شمپین اٹ ایلینوئی جو شکاگو میں یونیورسٹی ہے بہت پرسٹیجیس امریکن یونیورسٹی ہے ٹاپ رینکن یونیورسٹی ہے مجھے ڈاکٹر شہباز گل کی وجہ سے ہی وہاں جانے کا موقع ملا دونہزار سولہ میں ڈاکٹر شہباز گل سے ایک فرنڈ نے انٹروڈیوز کیا پھر انہوں نے شہباز کی بات ہے سپٹیمبر آپٹوبر ہوگا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یو ایس پاکستان ریلیشنشپ کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اور یو ایس انڈیا ریلیشنشپ کے حوالے سے وہ میرے پروگرام میں کومنٹ کرنا چاہتے ہیں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے اور میرے پروڈیسر تاہر خان نے ان کو اپنے پروگرام میں لینا شروع کر دیا بہت اچھا بولتے تھے شکل صورت عجیب سی بنائی بھی ہوتی تھی بال آگے گرے بھی ہوتے تھے پروفیسر ٹائپ لیکن یہ کہ بولتے بہت اچھا تھے ہم ان کو لینا شروع کر دیا پھر انہوں نے پاکستانی پولیٹکس پہ بھی بات کرنے شروع کر دی بہت زیادہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے عمران خان سے ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی جب وہ ٹیلیویشن میں آنے لگے اس کے کچھ عرصے کے بعد دوہزار پندرہ کے آخر یا دوہزار سولہ کے شروع میں جب وہ پاکستان آئے تو ان کی عصد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی عصد عمر صاحب نے انہیں عمران خان سے انٹریوز کیا دوہزار سولہ کے ڈیزمبر میں یونیورسٹی اف اربینا شمپین ایلینوئے شکاگو کے اندر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان یو ایس ریلیشنشپ کے حوالے سے ایک دو روزار کانفرنس ملکت کی جس کے لیے انہوں نے فنڈنگ ریز کی جو نورتھ امریکن اسوسییشن ہے اسوسییشن اور فیزیشن اف پاکستانی اریجن اف نورتھ امریکہ اپنا اپنا نے پرنسپلی طور پر اس وقت اپنا کے پریزیڈنٹ سے بھی وہاں میری ملاقات ہوئی جو پچھلے آؤٹگوئنگ پریزیڈنٹ تھے ان سے بھی وہی ملاقات ہوئی جو انکمنگ پریزیڈنٹ تھے ان سے بھی وہی پہ شیخانی صاحب میرا خیال ہے اس وقت آؤٹگوئنگ تھے یا شید نہیں آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی اور بہت سو لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت سے پاکستانی فیزیشنز جو ہیں وہ امریکہ بھر سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو فنڈ بھی کیا تھا فنڈ ریزنگ کی تھی کچھ پاکستانی بزنسز نہیں کی تھی لیکن وہ ڈاکٹر شاہباز گل نے یو ایس پاکستان ریلیشنشپ کو انپروف کرنے کے لیے بہتی سبسٹینٹیو وہ کانفرنس تھی دو روزہ کانفرنس تھی جس میں مجھے پارٹسپیٹ کرنے کا پیپر پڑھنے کا موقع ملا اسد عمر صاحب وہاں پہ تھے بہت سے اور ایکسپرٹ تھے امریکن پروفیسرز تھے بہت سے لوگوں کو وہاں پہ پاکستانی بزنسمن تھے اور مختلف زاویوں سے مختلف سیشنز اس میں تھے یو ایس پاکستان ریلیشنشپ کے اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جس ڈاکٹر شہباز گل کو میں سات برس سے جانتا ہوں اس کو میں نے ہمیشہ پاکستان کی محبت میں پاکستان کی ریاست کی ریسپیکٹ میں پاکستان کی انسیٹوشنز کی ریسپیکٹ اور محبت میں گرفتار دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو دو ہزار اٹھارہ میں دو لاکھ ڈالر سے زیادہ اس کی سالانہ تنخواہ تھی بکوز بزنس کے پروفیسر تھے سوشل سائنسز میں جہاں آپ ہسٹری انٹرناشنل ریلیشنز اور پولیٹکس پڑھاتے ہیں جہاں آپ بہتر بولتے ہیں بہتر انگلیش ہوتی ہیں کئی دفعہ لوگوں نے کہا جی یہ پروفیسر لگتا نہیں ہے بڑا جھٹکا سٹائر ہے اس لیے کہ جو آدمی کونٹیٹیٹیو ہوتا ہے ماتمیٹکل سائٹ سے آتا ہے بزنس سے آتا ہے پوسٹ آک پی کیا ہوا تھا انہوں نے ڈاکٹریٹ کے بعد دو لاکھ ڈالر سے زیادہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے انہوں نے اپنے سلپس ورہ دکھائے تھے ان کو دو لاکھ ڈالر سے زیادہ اس وقت ملتے تھے پاکستان شفٹ کیا بڑی مشکلات میں رہے پہلے عثمان بزدار کا ایڈوائزر ان کو عمران خان صاحب نے بنا دیا کوئی ٹکا ان کو ملتا نہیں تھا گاڑی بڑی مشکل سے سلکاری ملی رہنے کی جگہ نہیں تھی مختلف ریسٹ ہاؤسز ورہ میں انہوں نے گزارا کیا مجھ سے اکثر ذکر کیا کہ یار اتنا خرچہ کرنا پڑھ رہا ہے خرچہ خود سے کرنا پڑتا تھا بکوز تحریکی انصاف کی کنجوس حکومت عمران خان یہ میں بلکہ نیگٹیو سائٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ تھی تحریکی انصاف کی اس میں ان چیزوں کی کوئی انڈسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ آپ نے لوگوں کو کوئی فنڈنگ پروائیڈ کرنی ہے ان کو کوئی سپورٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے خوار ہوتے رہے بکوز انلائک دی پی ایم ایل این گارمنٹ جو اس سے پہلے تھی خاص کر کے وہ لوگوں کو خیال رکھتے تھے کہ یہ دفعہ لوگ اس کو صرف کرپشن 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 کہہ دیتے ہیں لیکن پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ تھی ان کے اندر اس چیز کا احساس تھا کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پی ایم ایل این نے سپورٹ کرنا ہے اور اس جو گھڑی گزری ہے ڈاکٹر شہباز گل پہ گزشتہ چند دنوں سے جہاں ان کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان سے عمران خان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ حاصل کرنی ہے وہاں تحریکیں انصاف کھل کے اس ڈاکٹر شہباز گل کو سپورٹ بھی نہ کر سکی اس وقت جب وہ زندگی اور موت کے درمیان سٹرگل کر رہا ہے پنز میں جب وہ سیستیمیٹک اٹیک ہوا ہے اس وقت بھی تحریکیں انصاف کا جو رد مل اور ریاکشن ہے وہ بڑا ناکافی نظر آتا ہے بڑا انسفیشنٹ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پنز حضرتال جو ہے اس کے باہر ہزاروں ورکرز جو ہیں اور اسلام آباد اور پنڈی گڑھ ہیں تحریکیں انصاف کا ہزاروں ورکرز کو وہاں پہ کینڈل ویجل کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا جو ہے وہ کچھ بھی ہم نے دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آئے یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ جو ایمیجز ہم نے دیکھے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے اور اس سے پہلے وہ تصاویر بھی کسی نے لیگ کر دی ہیں بہت چلوگ اس کو دیکھ چکے ہیں جو ڈاکٹر شہباز گل پہ تشدد کی تصاویر ہیں جو ان پہ اس وقت ہوا جب وہ اسلامباد پولیس کی کسٹڈی میں انہیں ایک طرح سے احوا کیا گیا اس حرک سے وہ طریقہ ویسے پولیس کا تھا بھی نہیں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے یہ حکومت لیکن پولیس کا کسی شخص کو جس کے اوپر کوئی چارج ہو اس کو گرفتار کرنے کا ہرگز ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے لیکن وہ ایمیجز جو ہیں وہ لیکھ ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں میں نے نہیں دیکھے لیکن پرومیننٹ ٹیلیویشن انکر پرسن حامد میر صاحب نے وہ ایمیجز دیکھے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کومنٹ بھی کیا ہے اور لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے کبھی بھی ڈاکٹر شہباز گل کے سیاسی جو پوائنٹ ویو ہے اس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا لیکن جس قسم کا ٹورچر کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اب اس میں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جیسے مونیف فاروق صاحب جو جیو کے انکر پرسن ہیں میرے پروگرام میں انہوں نے بھرملا کہا کہ ان کی انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ یہ ایک ٹورچر جو ڈاکٹر شہباز گل کو کیا گیا جب وہ اسلام آباد پولیس کے کنٹرول میں تھے اغواہ کرنے کے بعد یہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا یہ کسی اور نہیں کیا ہے کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ کرنے والے کون ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ اسی لیے یہ سک پچھ کرتے ہیں کیونکہ اس بدنصیب ریاست کے اندر ان کرنے والوں کو کبھی ایکاؤنٹیبل ٹھہرائے نہیں گیا کبھی ان کی پکڑ ہوئی نہیں کبھی یہ ایکسپوز ہوئی نہیں سلیم شہزاد کو کس نے مرڈر کیا یہ چیز بھی کبھی نہیں کھل چکی حامد میر پہ گولی کس نے چلائی تھی یہ چیز بھی کبھی کھل نہیں سکی جو کہ کبھی حساب کتاب ہوا ہی نہیں کبھی ایکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں کبھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہی نہیں گئی کبھی شرم دلائی ہی نہیں گئی کبھی معافی مانگی ہی نہیں اس لیے آج پاکستان میں کوئی شخص کوئی صحافی کوئی جنرلسٹ کوئی پالٹیشن کوئی سیبل سوسائیٹی کا ایکٹیوز کوئی زی شعور شخص کوئی سوچنے والا آدمی کوئی بازمیر آدمی جو ہے ان سو کالڈ جلمارنے والے ہیں ان سے وہ آج محفوظ نہیں ہیں لیکن کیا یہ سب رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا جس نے اسلام آباد پولیس کی پچاس سال کی جو تاریخ تھی یہ جو بلو یونی فارم کی پولیس ہے جو پاکستان میں سب سے کرٹیس سب سے تمیزدار سب سے ڈیسنٹ سب سے پولائٹ پولیس ہے اس کی پوری پچاس سال کی ریپیٹیشن کو ڈسٹرائی کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے کیریکٹر کا اور اخلاق کا اسی وقت پتا چلتا ہے جب رات کو یہ پولیس والے آپ کو کہیں پہ روکتے ہیں یہ دن میں روکتے ہیں یا ٹرافک کی کسی وائلیشن پہ روکتے ہیں تو وہ ہمیشہ بہت ہی پولائٹلی آپ کو اڈریس کرتے ہیں ان کا لبو لہجہ جو ہے وہ پنجاب پولیس سے ہمیشہ سے ڈیفرنٹ ہے ہر اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے اس چیز میں اور دو سے زیادہ کہ میں انٹیوز کر چکا ہوں انہوں نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر پرائیڈ لی ہے آئی جی پیز نے اسلام آباد پولیس میں کہ ہماری سب سے بہتر سب سے جو محذب اور سب سے منظم جو پولیس ہے اسلام آباد میں وہ پاکستان میں وہ اسلام آباد کی پولیس ہے یہ جو امیجز ہیں ڈاکٹر شہباز کے لیے یہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام پاکستانیوں کے لیے کئی برسوں تک کی شرمناک امیجز رہیں گے کہ یہ شخص جو صرف چند سال پہلے تک یونیورسٹری اف اربینا شیمپین اربینا شیمپین ایلینوئے میں سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوکے پاکستان کی تعریفیں کرتا تھا پاکستان کا ایک امیج کیری کرنے کی کوشش کرتا تھا آج یہی زندگی اور موت کے درمیان سٹرگل کرتا نظر آرہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو نظام ہے اور جو انتظامیہ ہیں اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور جو انٹیرے منسٹر ہیں یہ سب مل کر اپنے سیاسی مقاصد اللہ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری اس قوم کی جو بے حصی ہے جو اس کی بے رحمی ہے جو ہماری سنگ دلی ہے جو ہماری منافقت ہے اس کو پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اگر آج ان امیجز کا استعمال امریکہ میں کینیڈا میں برطانیہ میں ہندوستان میں نہیں بھی ہوگا کسی سیاسی مسئلہت کی وجہ سے تو یاد رکھیں کہ آنے والے برسوں میں ان امیجز کا بے درہی استعمال کیا جائے گا جب ان کو اس کی ضرورت ہوگی اور ہم نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے یہ ثبت کر کے دکھایا ہے کہ ہم ایک بربارک قوم ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب نے میرا خالق کہا بھی ہے فارمہ پرائم منسٹر کی میں نے ایک دیکھ رہا تھا یہ ان کی ہے Descending into a banana republic The civilized world will be shocked at levels of barbarism The worst part is an easy target has been chosen to make an example of thorough torture and without a fair trial Second run کا جو tweet ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ meanwhile the likes of Nawaz Sharif Mariam Muldana Fazal Rehman Asif Ali Zardari all of whom have in the worst possible way and repeatedly attacked state institutions through malicious and targeted statements against them get away without even a hint of a reprimand Message کیا ہے اس ان امیجز کا یہ جو کچھ ہوا جساں سے Dr. Shahbaz Gil کو تشدد کیا گیا torture کیا گیا اور ان کو ایک ایسی situation میں لائیا گیا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ استhematik ہے اس نے چھپا کے رکھا اس نے نہیں بتایا استhematik ہے اس کو استhemat اٹیک ہو گیا اور استhemat اٹیک بڑا خوفناک ہوتا تو یہ جو ایمیجز ہیں یہ کیا بتاتے ہیں یہ ایمیجز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بڑا یہ ایمیجز پاکستان کے پڑھے لکھے متوست طبقے کو ملڈ کلاس کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو ایم بی ایس کو ایکاؤنٹنٹس کو چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹس کو میری طرح کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے تم کیڑے مکڑے وہ جس وقت ہم چاہیں گے تمہیں مسل دیں گے تم ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تم ہماری مرضی کے خلاف سر اٹھا کے اوپر نہیں دیکھ سکتے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ یہ پیغام ہے پاکستان کے پڑھے جلدی جلدی یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کے دھوڑ جاؤ یہ ملک تمہارے لیے نہیں ہے یہ ملک ہے سجادہ نشینوں کے لیے یہ ملک ہے ان کے لیے جن کے پاس ملٹنٹ اورگنیزیشنز ہیں جن کے پاس طفان اور تباہی مچانے والے آگ لگانے والے بیڈلین اس کو توڑنے والے گولیاں چلانے والے پولیس کو مارنے والے ورکرز ان کے اندر چلتے ہیں جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں جو لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جن سے عدالتیں ڈرتی ہیں جن سے پولیس ڈرتی ہے یہ وہ ڈیرہ ڈیرے والے جو لوگ ہیں فارم ہاؤسز والے لوگ جو ہیں یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا تھا یہ ملک پڑھے لکھی متوستف کا سٹرگلنگ کلاس جو ٹیکس پیئر ہے جو کریڈٹ کارٹ پر خرچہ کرتی ہے جو ڈیبٹ کارٹ کرتی ہے جو بینک اکاؤنٹ مینٹین کرتی ہے جو ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے جو ڈرتی ہے یہ اس شریف کلاس کے لیے یہ ملک نہیں بنایا گیا تھا یہ ملک بدماشوں کے لیے گھنڈوں کے لیے مار پیٹ کرنے والوں کے لیے تشدد کرنے والوں کے لیے ملک کی اشرافیہ کو اس چیز کی قطعی طور پر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس ملک کا کیا ایمیج ہے اس ملک میں جو لوگ اس ملک سے باہر شریبل کرتے ہیں یا انہیں اس ملک کے باہر رہنے کا موقع ملا ہے ان کو اندازہ ہے کہ دنیا گزشتہ پچاس ورس میں جو ہم نے کارستانیاں کی ہیں سٹارٹنگ فرم نائنٹین سیویڈی ون اس کے بعد دنیا ہمیں کیسے ایک بارپیرک سندل ایک غیر محذب جو قوم ہے اس کی حیثیت سے ہمیں دیکھتی ہے اور اس کے بارے میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں ڈاکومنٹریز بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ہمیں اس ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ اتنی بے حفظ ہے اتنی ظالم ہے اتنی سندل ہے کہ اس کا قطعی طور پر احساس نہیں ہے مجھے بڑا سخت پروٹیس کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس جناب عونریبل جسٹس آمیر فاروق صاحب سے اور اسی طرح سے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبہ چوہدری صاحبہ سے مجھے ان سے افسوس بھی ہے مجھے ان سے پروٹیسٹ کرنا ہے مجھے ان سے احتجاج کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ان سے احتجاج کریں میکنس یہ اپنے فیصلے سنا چکے ہیں ہم ان کے فیصلے کے اندر جج منصف ہوتا ہے جج نے ججمنٹ کرنی ہے جج نے معاملہ فہمی شو کرنی ہے جج قاضی وقت ہوتا ہے قاضی وقت کی بڑی بات کی جاتی ہے جج نے معاملہ فہمی کرنی ہے معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے اسی لئے تو عدالتیں شارٹ آرڈر کرتی ہیں یہ زبانی آرڈر سناتی ہیں ججمنٹ بعد میں لکھتی ہیں زبانی آرڈر یہ شارٹ آرڈر کا کیا مطلب ہے ایک پیراگرف کی آرڈر کہا ہے کہ زبانی آرڈر عدالت کا بینانس کرتی ہے جب عدالت تمام سرکمسٹینسز کو دیکھ کے تمام فریقین کے پوائنٹیویو کو سن کے ایک لوجیکل منطقی نتیجے پہ پہنچتی ہے کوٹ اپنا مینڈ بنا لیتی ہے کیا جسٹس آمیر فاروق صاحب کو آنریبل جسٹس آمیر فاروق صاحب کو نظر نہیں آئے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے کیا زیبہ چوہدری صاحبہ کو نظر نہیں آیا کہ ایک شخص پہ خالصاً سیاسی نویت کا کیس بنا ہوا ہے اس کو پہلے مار پیٹ گئے گی ہے اس کو ٹورچر کیا گیا ہے وہ اپنی کمیزیں اپنی پتلونیں اتار کے ساری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اس کو کیسے مارا گیا ہے اس کی تصاویر جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کوئی ڈیرے والا تو آدمی ہے نہیں وہ تو کوئی ڈالوں والا آدمی ہے نہیں ہے وہ کوئی پرانا بستہ بھی تو ہے نہیں ہے اس نے کوئی قتل تو کیے بھی نہیں ہوں تو اس آدمی کو جب پہلے ہی مقصد ہی ٹورچر کرنا ہے ٹورچر کر کے ہی اس سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ حاصل کرنی ہے تو آپ اس کو پھر اٹھا کے دوبارہ وہ ٹورچر کرنے اور تشدد کرنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کتنی بے حصی کی بات ہے ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے جو ججمنٹ کرنے والے جج صاحبان ہیں ان کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ان کی بھی ایک ججمنٹ ہونی چاہیے ان کو اپنی ججمنٹ کی وزدم پہ ریفلیکٹو کرنا چاہیے یہ جو امیجز ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے پوری جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا دانش مندانہ تھا کتنا وائز فیصلہ کیا گیا ہے ایٹ اس سیم تائم ہیٹس آف تو دیکھ میجسٹریٹ آف اسلام آباد کوٹ جو پہلے درجہول میجسٹریٹ تھے اور اس کے بعد جو محمد ادنان جو ایڈیشنل سیشن جج تھے دونوں نے بارہ تاریخ کو جب اسلام آباد کی پولیس نے اور پروسیکیوشن نے دو دن کے بعد دوبارہ فیزیکل ریمانٹ کو ایکسٹین کرنا چاہا تو پہلے میجسٹریٹ صاحب نے اور اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو ریویو کر کے رد کر دیا اور آرٹھ پیج کا انہوں نے اس میں ڈیسیزن لکھا محمد ادنان صاحب نے that is part of the history تو salute to محمد ادنان ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیس کن بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے جج صرف وہ تو نہیں ہے جو لائنے اور ورڈز پڑھ کے اس کی انٹیپٹیشن کرتا ہے جس صرف sections of قانون کی انٹیپٹیشن کرتا ہے جج اور منصف وہ ہے جو انصاف کرتا ہے وہ چیز کی معاملہ فہمی تک پہنچتا ہے اور یہ جو images ہیں اس وقت ڈاکٹر شہباز گل کے ان کو دیکھ کے I am sure جسٹر سامر فاروق صاحب کو بھی خیال آئے گا اور زیبہ چوہدری صاحبہ بھی سوچیں گی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا اسی طرح سے پاکستان کی میڈیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں politically connected قسم کے جنہوں نے گزشتہ کوئی ہفتہ دس دن سے ایک عجیب و غریب قسم کا کیس بنانے کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے یہ سازش کا کونسپسی کا ریاست کے خلاف کیس کا کیس بالکل stand نہیں کرتا اگر آپ اس کو logic کی قصوٹی سے دیکھیں تو یہ کیس کہیں stand نہیں کرتا لیکن یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جن کی services ہمیشہ طاقتور quarters کے لیے available ہوتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو باقی سب کو criticize کرتے ہیں تنہ تار کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں لیکن ان کا جو character ہے ان کا جو کردار ہے ان کی جو بے حصی ہے ان کی جو سنگ دلی ہے ان کی جو منافقت ہے وہ کھل کے سب کے سامنے آئی ان کی اپنے tweets کے ذریعے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے انسان کا character جو ہے وہ conflict میں کھل کے آتا ہے ویسے تو سب لوگ اچھی طرح سے ملتے ہیں سب لوگ ہاتھ ملتے ہیں گلے ملتے ہیں ایب ملتے ہیں جب situations of conflict پیدا ہوتی ہیں جہاں آپ کا دوسری side کے ساتھ یا دوسرے شخص کے ساتھ دوسرے قبیلے کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے آپ کا conflict ہوتا ہے آپ کا difference ہوتا ہے آپ کا مفاد خطرے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کا character جو ہے بات ختم کرتا ہوں ایک شخص کا ایک مسلم تاریخ کے جرنیل کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی باہرمین تیرہویں صدی کا یہ character ہے 12th and 13th century کا جس نے یوروشلم کو نوے برس کے بعد سلیبیوں سے عیسائیوں سے دوبارہ فتح کیا تھا Christians کے صلاح الدین ایوبی کو کبھی مسلم مورخ نے discover نہیں کیا اسے انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے American جو historian ہے Anthony West ان لوگوں نے discover کیا وہ discover اس لیے نہیں کیا کہ تلوار بہت اچھی چلاتا تھا discover اس لیے کیا کہ انہوں نے contrast کیا کہ جب Christian صلیبیوں نے یوروشلم کو فتح کیا تھا تو ٹکنو ٹکنو تک سڑکوں کے اوپر خون تھا اتنا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اس کے نوے برس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے یوروشلم کو فتح کیا تو اس نے ہر شخص کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے راستہ بھی دیا ماف بھی کیا انہیں صلیبیوں کو انہیں کے descendants کو ان کو ان کو گھوڑے دیئے ان کو میولز اور خچر دیئے ان کو لوگ دیئے سامان اٹھانے کے لیے اس وجہ سے تاریخ میں اس کا نام golden words میں لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر Hollywood اور European industry جو ہے وہ ایک سے زیادہ فلمیں جو ہے اس کے اوپر آ چکی کئی کتابیں اس کے اوپر لکھی جاری ہیں مسلم مورخ نے صلیبی کو ریکنیز نہیں کیا یورپین اور امریکن مورخ نے صلیبی کو ریکنیز کیا for his kindness for his sense of justice ہم دنیا کو اپنی کیا شکل دکھا رہے ہیں ہمارا کیا چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں آج کی جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ چند دنوں کی جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ریاست کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس سے پاکستان کی ریاست کمزور ہوئی ہے اگر سمجھنے والے اس سے سمجھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہماری contribution ہوگی اگر ہماری جیسے کمزور لوگ جن کو کسی وقت بھی مالا جا سکتا ہے جو پانچ دس روپے کی گلی کی بار ہیں اگر ان کی بات کسی کے دل میں اتر جائے دماغ میں اتر جائے تو یہ بہت بڑی contribution ہوگی Thank you